اسلام علیکم and hi to everyone آج ہم سی سی 3.1 چپٹر 23 اس میں ویجول ویلڈنگ انسپیکشن پریکٹس کریں گے تو ویلڈنگ انسپیکشن پریکٹس میں اس کا جو پلیڈ بٹ ویلڈ ہے اور اس کے علاوہ پائے بٹ ویلڈ میں اس کا جو فیس ایڈ اور روڈ سیڈ تو دونوں طرف سے اس کی انسپیکشن کریں گے اور پھر اس کے جتنے بھی امپرفیکشن نظر آئیں گے ان کو جو ایکسپٹنز کرائیٹیریہ ان کے ساتھ ان کو کمپیر کریں گے تو ان امپرفیکشن کو چیک کرنے کے لیے کون کون سے instrument اکیومنٹ یوز کیا جاتے ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے اور کس طریقے سے اس کو یوز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ انسپیکشن کے دران کتنی ہائٹ سے اور کتنے انگل اور اس کے علاوہ ڈریکٹ انسپیکشن اور اگر ہم سائٹ سے اس کو انگل سے اس کی انسپیکشن کرتے ہیں تو کتنے انگل سے ہم اس کی اچھے طریقے سے کمفرٹیبلی اس کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے انسپیکشن کر سکتے ہیں تو یہ ساری کے سارے ڈسکس کریں گے آج کے اس لاسٹ پیج میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں پریکٹگل ویجوال انسپیکشن پریپیر فاردہ سی سیو 3.1 اگزامینیشن اس پیج میں جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ سی سیو 3.1 اگزامینیشن کے مطلق ڈسکس کی گئی ہے تو اس میں کون سے ٹیس کے لیے کتنا ٹائم اس میں دیا جاتا ہے اور کتنے ٹائم میں اس کو سولف کرنا ہوتا ہے اور کون کون سے اس کا میتھرڈ ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں یہاں تک اس کو دیکھتے ہیں تو ایک ویلڈنگ انسپیکٹر کے لیے کون کون سی کیٹاگری میں اس کے جو اگزام ہوتا ہے اور جیسے سی 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 3.1 ہے سی سی 3.0 ہے اور اسی طریقے سے سی 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 3.2 ہے اس ساری انفرمیشن میں اس کو کس طریقے سے کیٹاگریز کیا گیا ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں تو جیسے اگر ہم بات کریں سی 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 3.0 کی ویجوال ویلڈنگ انسپیکٹر ہے اور یہ اس کو لیول 1 کہتے ہیں اور سی 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 3.1 ویلڈنگ انسپیکٹر یہ جو ابھی ہم اسی بوک سے اگزام دینے جا رہے ہیں تو یہ ویلڈنگ انسپیکٹر کا کورس ہے ویجوال ویلڈنگ انسپیکٹر کا یہ کورس ہے اور اس کو لیول 2 بھی کہتے ہیں اور اسی طریقے سے سی سی 3.2 سینئر ویلڈنگ انسپیکٹر ہے اس کو لیول 3 بھی کہتے ہیں سی سی بریٹس ٹرنڈر میں تو یہ 3.2 ہے یہ سینئر ویلڈنگ انسپیکٹر کی سیٹیفکیشن ہے سیٹیفکیشن سکیم فار دا ویلڈنگ انسپیکشن پرسنل تو اسی طریقے سے ان کو کٹیگرائز کیا گیا کہ کون سے کینیڈیڈ نے کون سا اس کے لیے جو کورس ہے کون سی سیٹیفکیشن سویٹیبل ہے تو اس کی وہ تیاری کرنے کے بعد اس کا جو اگزام دیتا ہے تو اب اگزام میں اور اگزام میں کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس کے لیے کتنا ٹائم دیا جاتا ہے اور کتنے ٹائم میں اس کو سالف کرنا ہوتا ہے تو اس دلان کون کون سی چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو یہ ابھی اس پہ چیک کرتے ہیں تو یہاں سے سٹار کرتے ہیں تو سی سیپ اور ایڈیوی ایس امریکن ویلڈنگ سوسائیٹی اور بریٹس ٹنڈر میں اور سیٹیفائیڈ ویلڈنگ انسپیکشن یہ جتنے بھی کورس ہیں اس کی جو ٹائمیں نیچے دی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 3.0 کی سی سیو بھی یہ بریٹس ٹنڈر ہے اور یہ 3.0 اس کا جو کورڈ ہے تو یہاں سے اس کا جو اگزام دینے کا جو پراسس ہے اس کی جو ٹائمیں کا سٹارڈ ہوتی ہے سی سیو 3.0 یہ لیول 1 ہے بریٹس ٹنڈر میں اور اس کا جو فل فارم سرٹیفیکشن سکیم ویلڈنگ انسپیکشن پرسنل ہے اور اسی طریقے سے اگر ہم امریکن اے ڈیبلی ایس کی بات کریں تو یہ ویلڈنگ امریکن ویلڈنگ سوسائیٹی ہے سٹیفائیڈ ویلڈنگ انسپیکشن اور اس کی جو 3.0 کا جو ٹائمیں گے پریکٹیکل بٹ ویلز جوائنٹ انڈ پلیٹ کوڈ پروائیڈرڈ اور یہ ایک پینٹہ اور پنتالی منٹس کا اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ بٹ جوائنٹس اور یہ پلیٹ میں بٹ جوائنٹ ہے تو پلیٹ میں بٹ جوائنٹ کی جتنی بھی ایمپرفیکشن ہے جو بھی اس کے جو فارٹ ہوں گے اس کی روٹ سائیڈ پہ اور اس کا جو ہے وہ فیس سائیڈ پہ دونوں سائیڈ کی ایمپرفیکشن کو جو ہے وہ مجھر کیا جائے گا اور مجھر کرنے کے بعد اس کا جو ایکسیپٹنس کرائیٹیریا ہے جو سٹنڈر نے دیا ہوگا کہ اس لیمٹ سے زیادہ کوئی بھی ایمپرفیکشن الاؤ نہیں ہے تو اگر وہ جو ویجوال انسپیکشن ہم نے فائنڈ کی ہے پھر اس کو ریجیٹ کر دیا جائے گا اگر وہ اسے لیس دین ہے تو پھر وہ ایکسیپٹنس ہوگی اسی طریقے سے ٹی جوائنڈ میں فیلٹ ویلڈ جو پلیٹ ہے اس کو اسی طریقے سے انسپیکشن کیا جائے گا لیکن یہاں پہ جو ٹی جوائنڈ فیلٹ ویلڈ پلیٹ ہے اس کی ٹائمیں گیا ایک گھنٹہ اور فیفٹین منٹ میں تو یہ سیم وہی پراسس ہے جیسے جتنی بھی جو اس کی ایمپرفیکشن ہوتی ہے ان کو فائنڈ کیا جائے گا لیکن ٹی جوائنڈ فیلٹ ویلڈ میں اس کا جو روٹ سائیڈ نہیں ہوتی بٹ جوائنڈ میں اس کی جو پلیٹ ہے اس کی فیس سائیڈ اور اس کی جو روٹ سائیڈ دونوں طرف اس کی جو اسپیکشن کی جائے گی اور اس کے جو پیجز ہیں جو ویلڈ اور فیس کی اور روٹ سائیڈ کی دونوں طرف اس کے پیجز ہوں گے لیکن جو ٹی جوائنڈ میں اس کی جو صرف فیلٹ ویلڈ جو فیس سائیڈ ہے اس کو چیک کیا جائے گا اور یہ total اس کا جو time 3 hour کے لیے ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں جس کا ہم exam دینے جا رہے ہیں جس کی ہم نے تیاری کر رکھی ہے اور جس کا آگے ہم exam دیں گے تو وہ CCU 3.1 ہے یہ welding inspector کا course ہے تو اس میں پانچ طرح کے اس میں جو ہے exam ہوتے ہیں جیسے کہ practical butt wells joint in the plate اور اس کو ایک گھنٹہ اور 50 منٹ کے لیے اس کو جب اس کا time اس time کے اندر اندر اس کو complete کرنا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے practical butt welded butt joint in pipe nominated coded اور اس کا جو timing ہے وہ 1 hour اور 45 منٹ ہے تو plate کا 1 hour اور 15 منٹ تھا لیکن pipe butt joint کا جو timing ہے وہ 1 hour اور 45 منٹ تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو pipe کا جو face side ہے مطلب outer side اور اس کی جو inner side دونوں کو جو ہے وہ inspection کی جاتی ہے اور دونوں کی جیو بھی imperfection ہے جیسے کہ پروستی ہے lack of fusion ہے incomplete penetration ہے inner side پہ lack of fusion ہے inner side پہ اور باہر کی side پہ اگر crack ہیں یا پھر arc strike ہے یا پھر اگر اس کی جو access weld metal height ہے یا پھر اس کے علاوہ جو بھی imperfection ہے جیسے کہ incomplete fillet groove ہے مطلب جو بھی imperfection ہے اس کو ruler کی مدد سے اس کو معیر کیا جاتا ہے یہ flexible ruler ہوتا ہے جسے ہم پیمانا اور فٹا بھی کہتے ہیں عام طور پر اور inner side میں یہ رول ہو جاتا ہے inner side پہ آپ اس کو اچھے طریقے سے رول کر کے اس کی proper dimension لے سکتے ہیں اور پھر وہی dimension آپ جو ہے وہ acceptance criteria کے ساتھ compare کریں گے جو ابھی ہم آگے چل کے آپ کو سمجھائیں گے اور اس کا timing ایک انٹہ اور 45 منٹ ہے اور اس کے بعد practical assessment of the two macros practical assessment of two macros code provided اور اس کا بھی اسی طریقے سے timing ہے لیکن یہ پرانا addition ہے اس میں timing اور جو exam کے جو test ہیں وہ change ہوتے رہتے ہیں تو لیکن ابھی جیسے انہوں نے oral کا ہے oral answer کو ایکچھے نہیں ہوتے یہ just only practically اور اس کے جو general inspection یا پھر choice multi choice correction آتے ہیں جو ہم کو solve کرنا ہوتے ہیں theory specific for farm six natural correction ہے یہ آج کل نہیں ہوتے اور multi choice correction ہے اور اس کی بھی timing تقریباً ایک گھنٹہ سے اوپر ہوتی ہے اور اس کی بھی timing تقریباً ایک گھنٹہ کے لگ بگ ہوتی ہے تو تقریباً نو دس بجے اس exam کو start کرنا ہوتا ہے یہ depend کرتا ہے کہ ہم کس area میں دے رہے ہیں تو پاکستان کا تو پتہ نہیں لیکن یہاں پہ جوہانس برگ میں ہم نے test دیا تھا تو اس کا تقریباً چھ گھنٹے کے لاغ بار time جو ہے وہ چھ سات گھنٹے لگے تھے تو اسی طریقے سے اس میں ایک test کے بعد اس میں تھوڑا وقفہ آتا تھا اور tea time اس طرح کی tea time وغیرہ اور اس طرح کی refreshment کے بعد اس کو دوبارہ پھر next اس کا جو exam start ہو جاتا تھا تو اس میں پانچ جو ہے وہ test ہوتے تھے اس میں practical butt join میں plate میں اور اسی طریقے سے butt join میں pipe میں اور پھر macro assessment کا test ہوتا تھا اور اس کے علاوہ multi choice correction ہے اور general inspection correction اس type کے پانچ جو ہے وہ exam ہوتے تھے تو ان کے تقریباً پانچ چھ گھنٹے لگ جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم آپ کو ایک تھوڑا نمونہ سمجھا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے plate اور pipe کے جو کس طریقے سے plate butt join اور pipe butt join کو کس طریقے سے اس کی imperfection کو چیک کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے جو practical assessment ہے اس کو بھی چیک کرتے ہیں تو for example سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں plate میں butt weld face کی سائٹ پہ تو اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کا جو ہے وہ incomplete fillet group بھی ہے اور lack of fusion بھی ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ plate میں ہی butt weld root side کی بات کریں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک کنارہ جو ہے وہ چھوٹا ہوا ہے اور دوسرا تقریباً melt ہے اور یہاں سے اس area میں بھی چھوٹا ہوا ہے تو اس کو پھر lack of root fusion کہیں گے اگر دونوں طرف سے یہ کنارہ جیسے top پہ نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے نیچے بھی چھوٹا ہوا ہو تو پھر ہم اس کو incomplete penetration کہیں گے اور اسی طریقے سے اگر pipe butt weld ہے یہ pipe ہے اس کو اندر سے اس کو جو ہے کیمرہ لگایا ہوا یہاں پہ تو یہاں پہ وہ ایک فال نظر آ رہا ہے کہ جو root ہے وہ بیٹھا بیٹھا ہوا ہے تو اس کو root کا نکیفٹی بھی کہتے ہیں اور suck back بھی کہتے ہیں یہ pipe کی inner side ہے اور اسی طریقے سے اگر یہاں پہ ہم بات کریں plate میں تو یہ weld face کی طرح وہ mechanical damage ہے اس کو جو grand کیا ہوا ہے تو اس کو جو ہے وہ mechanical damage بھی ہم کہتے ہیں اور اس کے علاوہ pipe میں جو weld root کی طرف inner side پہ اس کو جو ہے وہ کیمرہ مار کے انہوں نے یہاں پہ دکھایا ہوا ہے pipe کے inner side میں pitting ہے یہاں پہ rust ہے اور اسی طریقے سے pipe میں ہی butt weld root طرف کی side پہ تو یہاں پہ root والی side پہ یہاں پہ undercut شو ہو رہا ہے اور یہاں پہ plate ہے اس کی butt weld face کی طرف تو یہاں پہ جو ہے وہ incomplete fillet group ہے یہاں پہ اس کو جو ہے وہ proper طریقے سے fill نہیں کیا گیا اور یہاں پہ اس کی irregular shape ہے اس کو fill proper طریقے سے نہیں کیا گیا اور اسی طریقے سے یہ fillet weld top side پہ جو ہے وہ plate میں top پہ undercut نظر آ رہا ہے تو اس کی diagram 9 میں یہاں پہ fillet weld face کی طرف plate میں ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تو یہاں پہ number 9 میں plate fillet weld face کی طرف یہاں پہ بہت سارے spatter ہیں اور ان کو remove کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد plate میں ہی butt weld face کی طرف یہاں پہ کتنی excess weld metal کی height ہے اور bulbos کونچر بھی ہے یہاں پہ تو یہاں اس کی جو pore toe blend یہاں پہ بنتی ہے تو یہاں پہ اس کو چیک کیا جائے گا کہ کتنی اس کی height ہے تو اس کی height پہ وہاں پہ جو criteria جو acceptance criteria اس کے ساتھ compare کریں گے کہ weld face کی جو height کتنی acceptable ہے اگر اس کے ساتھ match کرتی ہے تو پھر acceptable ورنہ یہ reject ہوگی لیکن یہ weld face جو ہے وہ reject لگ رہی ہے کیونکہ بہت زیادہ height ہے اس کی اور اس کے علاوہ اس کی next diagram ہے جس میں plate but weld face کی طرف اس کا جو mechanical damage ہے یہاں پہ چیزل مارک ہے کچھ اور اسی طریقے سے plate میں ہی butt weld root کی طرف یہاں پہ ایک tag لگا ہوا تھا اور tag کو جو ہے وہ proper طریقے سے track of fuse نہیں کیا گیا تو یہ lack of fusion ہے ساتھ میں یہ جو area ہے یہاں پہ lack of fusion ہے اور اسی طریقے سے next ہے یہاں پہ arc strike ہے اور arc strike کو یہاں پہ مارک کیا ہوا ہے اور یہاں پہ lack of fusion بھی ہے اور اسی طریقے سے یہ regular shape ہے اس کی plate میں butt weld face کی طرف اسے next ہے یہاں پہ کہ butt weld face کی طرف یہاں پہ regular shape ہے اور یہاں پہ arc strike ہے اور اسی طریقے سے یہ بھی کچھ ڈرکاٹ ہیں تو plate میں ہی اس کی butt weld root کی طرف یہاں پہ burn through ہے انہیں والے exam میں اور بہت سارے اس طرح کے question آتے ہیں جس کو آپ کو چیک کرنا ہے کہ یہ کونسی imperfection ہے یہ burn through ہوگا اور اس طریقے سے اگر ہم pipe کی بات کریں تو butt weld root کی طرف یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ root جو ہے وہ تقریباً نیچے بیٹھا ہوا یہاں پہ اور ساتھ ساتھ اس کے انڈرکاٹ بھی نظر آ رہا ہے تو جو جو imperfection جس type کی ہوگی جتنی length میں ہوگی اور اس کو اسی طریقے سے جو ہے وہ mention کرنا اور پھر اس کو compare کرنا ہے تو یہاں پہ irregular shape ہے اس کی اور یہاں پہ جو weld face کی طرف irregular shape ہے اس کی اس کو proper طریقے سے جو ہے وہ fill نہیں کیا گیا weld root کی طرف کچھ imperfection ہے یہاں پہ یہ انڈرکاٹ بھی ہے اور یہاں سے root تقریباً کنکیب ہوا ہوا ہے تو کافی ساری imperfection ہے اس میں تو اگر ہم یہاں سے اس کو dimension کریں کہ اس area سے لے کر اس area تک مطلب اس کی کتنی dimension بنتی ہے جب ہم ruler کی مدد سے اس کی dimension لیں گے اس کو پمیش exactly جو اس کی پمیش لیں گے تو پھر اسی پمیش کو ہم جو ہے وہ correct area تو اسی پمیش کو acceptance correct area کے ساتھ ہم compare کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ وہ accept کرتا ہے جہاں اس کو reject اور اس کے بعد plate میں ہی but without face کی طرف یہاں پہ ایک ٹیک لے گا ہوا ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے remove نہیں کیا اور اور یہاں پہ infilled groove ہے اور یہاں پہ ٹیک ہے اس کو remove نہیں کیا گیا اور arc strike ہے اس کے ساتھ اور یہاں پہ incomplete filled groove ہے اس کو proper طریقے سے fill نہیں کیا گیا اور کچھ یہاں پہ problem restore کی بھی ہے یہاں پہ تو کچھ imperfection ہے plate میں but without root کی طرف یہاں پہ incomplete root penetration بھی ہے اور lack of fusion بھی ہے یہاں پہ تو اسی طریقے سے یہ imperfection جو ہے وہ اور یہاں پہ کچھ pitting کے marks بھی ہیں یہاں پہ تو یہ plate میں but without face کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سارے imperfection ہے یہاں پہ arc strike ہے اس سیریے میں کافی سارے arc strike ہیں تو undercut بھی اس سیریے میں ہے اور اس کو proper طریقے سے filled groove کو complete نہیں کیا ہوا اور کچھ یہاں پہ undercut ہیں well face کی طرف یہ کچھ undercut بھی ہے یہاں تو یہ b کی طرف ہیں اور اسی طریقے سے یہاں پہ کچھ چیزل mark ہیں اور یہاں پہ ایک بڑا سا undercut ہے اور اور یہاں پہ lack of fusion بھی ہے تو اسی طریقے سے اس کو یہاں سے یہاں تک mark کریں گے جتنی اس کی dimension ہوگی اور پھر اس کے بعد چیزل mark ہے اس کو mark کریں گے اور پھر یہاں سے اس کو dimension لیں گے اور dimension لینے کے بعد آپ اس کو لکھیں گے کہ کتنے distance a سے b سے کتنے درمیان ہے اور کتنے distance پہ اس پہ جو ہے چیزل mark ہیں اور اس کی جو root side والی side پہ کتنا distance ہے یہ ساری کی ساری آپ وہاں پہ write کریں گے تو اسی طریقے سے اس کو micro assessment ہے اور جتنے بھی اس میں imperfection ہوگے سب کو اسی طریقے سے چیک کیا جائے گا تو اور یہ ہوتا ہے اس طرح سے ایک specimen کو کارتے ہیں کارنے کے بعد اس کی جو etching process کیا جاتا ہے اور etching کرنے کے بعد اس کی جو well face کی جو condition ہے اس طرح سے نظر آتے کہ آپ اس کے جو جتنے run لگے ان کو بھی account کر سکتے ہیں اور پیرس مارٹل میں جو segregation band ہے وہ بھی چیک کیے جا سکتے ہیں اور آپ اس کو اسی طریقے سے جو acceptance criteria کے ساتھ compare کریں گے جیسے دوسرے imperfection کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک micro assessment ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیرس مارٹل میں یہاں پہ undercut ہے mechanical damage بھی ہے اور یہاں پہ slag نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ root کا نکیفٹی بھی ہے اور اسی طریقے سے جو بھی imperfection یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ اسی طریقے سے جو ہے وہ micro assessment کا جو exam ہوگا اس میں جو ہے وہ mark کریں گے اور اسی طریقے سے کہو diagram ہے یہ micro etching اسی سیم اسی طریقے سے micro etching کرنے کے بعد اس کے جتنے بھی اس میں run لگے ہیں اس کو آپ count کر سکتے ہیں even کہ weld میں جو slag ہے اگر lack of root penetration ہے یا fusion ہے یا slag with lack of interrun fusion ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ incomplete filler groove ہے اس ایریے میں اور یہاں پہ کچھ مارک ہیں چیزل مارک لگتا ہے یہ چیزل مارک ہے یہاں پہ تو آپ نے سیم اسی طریقے سے کتنی اس کی length ہے اور یہ well face کی طرف سے a سے b کے درمیان کتنے فاصلے پر ہے اور اس کی incomplete root fusion ہے یہاں پہ یا پھر lack of fusion اسی طریقے سے under cut ہے کچھ یہاں پہ تو آپ سیم اسی طریقے سے اس کو مار کرتے جائیں گے تو میرے خیال میں cc 3.1 کے حوالے سے جو exam اور اس کے کون کون سے method ہے کتنا اس میں time دیا جاتا ہے یہ ساری کے ساری discussion جو ہیں اس page میں مکمل ہو چکی ہے تو آئی hope آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو ملتے ہیں اب next page میں تب تک کے لیے لائفیز